نمشکار دوستو سواگت آپ کا سماچار کیاری ہندی نیو چینل میں اور دلی سے بڑی خبر آ رہی ہے دلی پولیس کو ملی بڑی کامیابی مٹھ بھیڑ میں ڈیڑھ لاکھ کا آروپی بدماس گرفتار آپ کو بتا دے کہ کرائیم برانچ کے ڈی سی پی دیپک یادو کے مطابق ان کی ٹیم اور یو پی کے وانٹڈ اپرادی پرویج سیفی اروف شاتر کے دلی میں چھپے ہونے کے بارے میں جانکاری ملی جس کو دیکھتے ہوئے دلی پولیس کی کرائیم برانچ نے مٹھ بیڑ کے بعد ایک ککھات بدماس کو گرفتار کیا ہے آروپی پر اتر پردیس پولیس نے ڈیڑھ لاکھ روپے کا انام گوست کیا ہوا تھا آروپی پر اتر پردیس اور اتراخن میں ڈکیتی اور ہتیا کے پریاس صحیح کئی ماملے درج ہیں اس نے حریدوار کی ایک انگریزی ٹیم اور مجفر نگر یو پی کے میراپور پولیس ٹیشن پر فائرنگ کی تھی کرائیم برانچ کے ڈی سی پی دیپک یادو کے مطابق ان کی ٹیم کو یو پی کے موسٹ وانٹڈ اپرادی پرویس سفی اوروف ساتھر کے دلی میں چھپے ہونے کے بارے میں جانکاری ملی انہوں نے بتایا کہ بیتے سال ستائیس اپریل کو مرد آباد کے بلوری تھانے میں رینو چودری نام کی مہیلہ نے کیس ترج کریا ہے جس میں کہاں گیا تھا کہ دو لوگوں نے خود کو الیکٹریشن بتا کر اس کے گھر میں پرویس کیا اور اپنے انہیں تینوں سہیئیوں کی مدد سے بندوق کی نوک پر گھر میں رکھے سبھی گہنے اور نگدی لوٹ لی دلی پولیس کرائیم برانچ کے اے سی پی برتوال اور اے سائی نریندر نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ گپت سوچنا کے ادھار پر بینا سمیہ برباد کی پولیس ٹیم نے چھبیس تائیس مارچ کی رات کو نیو اسوکنگر میٹرو سٹیشن کے پاس ایک نالے کے پاس سے گجرنے والی سڑک پر جال بچھایا دو پیر قریب دو بچ گر تیس منٹ پر آسوکنگر کے اور سے ایک لڑکا دو پہیاں سکوٹی لے جاتے ہوئے دکھائی دیا پہچان ہونے پر ٹیم نے اسے رکنے کا عشارہ کیا لیکن اس نے اپنے سکوٹی تیج کر دی پولیس ٹیم نے اس کی سکوٹی کے پاس آگے کار لگا دی آنروپ ہے کہ سیفی نے پولیس پر فائرنگ کر دی جواب میں پولیس نے بھی فائرنگ کی جس میں سیفی کو پیر میں گولی لگی اور اسے پکڑ دیا گیا کرائیم برانچ کے اے سی پی برتوال وے ایس ای نرندر کا کہنا ہے کہ بتیس سال کا بدماس پرویج سیفی مجفر نگر کا رہنے والا ہے